اما وعد و فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکمِ کتابِ ہی ومتقنِ خطابِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْعَرْضَى يَعْرِثُهَا عِبَادِيَةَ صَالِحُونَ صلوات اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد سامنے دیوکار اور باب فکردانش سلسلہ گفتگو آپ کے ازہانِ آلیہ میں موجود و محفوظ ہے کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے معرفتِ امامِ زمانہ کے حوالے سے اور آج اس سلسلہ گفتگو کی تیسری کڑی ہے اور میں نے جو آپ کے سامنے گفتگو رکھی وہ کوئی علمی فلسفی استلاحات سے بھربور یا ایسے الفاظ کے جس کو کوئی سمجھ نہ سکے میں نے اس میں بیان نہیں کی بلکہ میں نے بالکل ابتدائی گفتگو کہ ہر سطح ذہنی سے تعلق رکھنے والا میری بات کو سمجھ سکے اور بیان کر سکے اور میں نے بالکل ابتدائی سے شروع کیا اگر خدا نے زندگی کو محلت دی اور آپ لوگوں کی زیارت سے مشرف ہوا تو کوشش کروں گا کہ اس کو مزید طور دوں کیونکہ یہ جو معرفتِ امامِ زمانہ کا موضوع ہے یہ ایک عشرے میں سمٹنے والا نہیں اس لیے کہ جتنا بھی بیان کرو معرفتِ امامِ زمانہ ایک سمندر ہے اس میں جو جتنا گوتازن ہوگا اتنا ہی بہراور ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور میں نے گفتگو کو اس مقام پر پہنچایا کہ آج میں کلامِ معصومین کے جو بیش بہا کلمات ہیں ان میں سے کچھ گوہرِ نایاب چن کے لے کے آیا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور وہ ایسے گوہرِ نایاب ہیں کیونکہ معصوم کا خود فرمان ہے اگر لوگ ہمارے کلام کی ہماری گفتگو کی خوبصورتی اور زیبائی کو پہچان لے تو ہمارے ماننے والے ہو جائیں ماشاءاللہ یعنی خود کلامِ معصوم اتنی طاقت ہے اسی بات کو ذہن میں رکھتے میں کچھ کلمات لے کر آیا ہوں جو کہ معصومین نے ہمارے امام کی بشارت کے طور پر بیان کیے ماشاءاللہ یعنی ہمارے معصومین علیہ السلام نے جو ہمارے وقت کے امام کے بارے میں فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا بسم اللہ بسم اللہ تو ترتیب سے انشاءاللہ سب سے پہلے آگاس کرتے ہیں ختمیہ مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کے پھر صلوات پڑھ لیجیے پہلے محمد نے جو آخری محمد کے بارے میں فرمایا ماشاءاللہ اپنی بزعت الرسول سیدہ کونین جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے فرمایا کہا اے بیٹی اللہ نے ہم خاندانِ اہلِ بیت کو سات فضائل ایسے عطا کیے جو دنیا میں کسی اہلِ بیت کو نہیں ملے ماشاءاللہ بھئی جیسے میں کلمات لے کر آیا ہوں جیسے آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ نے ویسے ہی سننا بھی ہے اللہ نے خاندانِ اہلِ بیت کو مجھ محمد کے اہلِ بیت کو سات فضائل ایسے دیئے جو کسی نبی کو نہ ملے کسی ولی کو نہ ملے کسی عام انسان کو نہ ملے ماشاءاللہ کہا پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء میں سے سب سے بہترین نبی اس اہلِ بیت سے قرار دیا جو کہ تمہارا بابا محمد ہے ماشاءاللہ کہا دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کے جتنے بھی عوصیاء ہیں ان میں سب سے بہترین وسیع اس خاندان سے قرار دیا جو کہ تیرا شوہر علی ہے ماشاءاللہ پھر فرمایا ہماری تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کے شہدہ میں سے سب سے بہترین شہید اس خاندان سے قرار دیا جو کہ تمہارا چچا حمزہ ہے ماشاءاللہ پھر فرمایا چوتھی فضیلت ہماری یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اس اہلِ بیت کے خاندان میں ایک ایسا فرد قرار دیا جس کو خدا نے دو سرخ پر عطا کیے جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں وہ تمہارا چچا عزاد بھائی جعفر تیار ہے ماشاءاللہ پھر فرمایا ہماری پانچویں اور چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے دو بہترین افراد کو قرار دیا جو کہ تمہارے حسن و حسین ہیں ماشاءاللہ اب سنیے گا آخری فضیلت کائنات کا رسول اب ویسے بیانی کرنا جیسے پہلی کی فضیلتیں بیان کی رسول نے خدا نے فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ نے اس امت کا مہدی مجھے اہلِ بیعت میں سے قرار دیا پھر پاس بیٹے حسین کے کاندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا قسم بخدا جو آنے والا امت کا مہدی ہے وہ اس حسین کی نسل سے ہوگا اس امت کا مہدی خدا بزرگوں کو جوانوں جیسا ہو صلاة آف فرمائے کہا اس امت کا مہدی ہم اہلِ بیعت کے کاندان سے اب دیکھیں آگے جتنی بشارتیں آئیں گی آئیمہ نے جو تعارف کروایا امامِ زمانہ کا براہِ راست امامِ حسین سے کروایا ایک یہ بھی ربط ہے امامِ حسین اور امامِ زمانہ کا عشرے کا جو موضوع قرار دیا بلا وجہ قرار نہیں دیا اس لئے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں مسلسل دس دن بیٹھ کر ہم کچھ سیکھ لیتے ہیں یہ مکتبِ حسین ہے جو معرفتِ امامِ زمانہ اتا کرتا ہے مشاء اللہ اب سنیے گا اگلی بشارت پڑھوں بسم اللہ اگلی بشارت ہے صاحبِ ممبرِ سلونی علیج ابنِ ابی طالب اپنی مسئلت پر تشریف فرمایا آپ نے اشارت فرمایا جب آخری زمانہ آئے گا آخری زمانہ آخری زمانہ جب آخری زمانہ آئے گا میری اولاد میں سے ایک فرد ہوگا مشاء اللہ جس کو اللہ دو نام اتا کرے گا ایک اس کا چھپا نام ہوگا ایک ظاہری نام ہوگا مشاء اللہ اس کا چھپا نام احمد ہوگا ظاہری نام محمد ہوگا مشاء اللہ اور اللہ اس کو جو علم عطا کرے گا ارے علم اباس اٹھانے والوں علم کے فضائل امیر کائنات بیان کرے جو مہدی کے پاس علم ہوگا جب وہ علم زمین پر لہرائے گا اس کا ایسا نور ہوگا جو مشرق سے لے کے مغرب تک جائے گا لوگوں کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی یہ بشر ہے یا نور علی کہتے ہیں مہدی کا جو علم ہوگا وہ نور ہوگا بھئی جس کا علم نور ہو اس کی پیشانی کا نور جس کے علم کا اور پرچم کا یہ نور ہے اللہ جانے اس کی پیشانی کا کیا نور ہوگا سنیں گے اگلی بشارت بسم اللہ امام حسن مجتبہ نے ارشاد فرمایا کہا نسل حسین سے اللہ ایک فرزند عطا کرے گا جو اس کائنات کا آخری خلیفہ ہوگا آخری جانشین ہوگا آخری محمد ہوگا اور پھر فرمایا اس زمانے میں جتنے بھی شیعہ ہوں گے وہ سب اس کا انتظار کریں گے اور اس کی طویل غیبت ہوگی طویل طویل غیبت کا مطلب ہے معلوم نہیں ظہور کب ہوگا جیسے قیامت کا وقت معلوم نہیں اس کے ظہور کا وقت معلوم نہیں کہا اس کی غیبت طویل ہوگی جب دن رات گزرتے ہیں انسان کے چہرے اور جسم کے آثار بدلتے ہیں بچپن سے جوانی آتی ہے جوانی سے بڑا پا آتا ہے بچ توجہ ہو امام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہتے ہیں اس کی غیبت طویل ہوگی اس کی زندگی گزر رہی ہوگی جب اس کا ظہور ہوگا ہوگا کئی ہزار سال کا ایسے معلوم ہوگا چالیس سان کا جوان ہے کئی ہزار سال اس کی زندگی لیکن نظر ایسے آئے گا جیسے چالیس برس کا جوان ہے اب سنیے گا اس ہستی کی بشارت جس کے نام سے آئیمان بشارت دی ہے میرا مولا و آقا والی کربلا حسین ابن علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم اہلِ بیعت کے خاندان میں بارہ مہدی رکھے بھائی نہیں جیسے میں پڑھ رہا ہم ایسے اب سننا نہیں چاہ رہے اللہ نے اس خاندان میں بارہ مہدی رکھے ہیں بھائی آپ نے حدیث تو سنی ہوگی نا رسول خدا نے فرماتا اولونا محمد و آوسطونا محمد و آخرونا محمد و کلونا محمد ہمارا پہلا بھی محمد درمیانا بھی محمد آخری بھی محمد ہم سارے کے سارے محمد حسین ابن علی فرماتے ہیں اولونا مہدی و آخرونا مہدی و کلونا مہدی ہمارا پہلا بھی مہدی درمیانہ بھی آخری بھی سارے کے سارے مہدی سارے کے سارے محمد بھی ہیں سارے کے سارے مہدی بھی ہیں آپ کی بلند سماتوں کو دیکھیں جملہ ذہن میں آ رہا ہے اگر اجازت ہو تو بیان کروں سارے کے سارے محمد بھی سارے کے سارے مہدی بھی اسی طرح اولونا علی وعصدونا علی وآخرونا علی وکلونا علی پہلا بھی علی درمیانہ بھی علی آخری بھی علی سارے کے سارے علی لیکن ہم سب کو علی کیوں نہیں کہتے اس لیے کہ دنیا والوں سے ابھی ایک علی حضم نہیں ہو رہا بارہ علی کیسے حضم کریں گے دنیا والوں سے دنیا والوں سے ایک علی برداشت نہیں ہو رہا بارہ علی دیکھ کے تو ویسے ہی موت آ جائے گی سنیں گے اگلی بشارت بسم اللہ کس کی ہو سکتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں امام زین العابدین سید سجاد ہر امام نے اپنے اصحاب کے درمیان اپنے ماننے والوں کے درمیان اور اپنے چاہنے والوں کے درمیان بشارتیں دی ہیں لیکن قربان جاؤں عظمت سید سجاد پہ امام نے بشارت دی ہے دربار یزید میں کہا ارے اوہ یزید تو خلیفہ بن کے بیٹھا ہے تو تخز پہ بیٹھا ہے سن ہم اہلِ بیعت کے فضائل کیا ہیں اللہ نے ہم اہلِ بیعت کو اُعْتِينَ سِدَّا وَفُزِّنَّا بِسَبْئِنَ اللہ نے چھے چیزیں عطا کی اور ساتھ فضائل دیئے امام نے کہا ٹھے بیان دی گئے امام نے کہا چھے عطا کردہ ہیں ساتھ ہماری فضیلتیں ہیں امام نے کہا اللہ نے جو ہمیں چھے چیزیں عطا کی الْعِلْمَ اللہ نے علم بھی دیا حلم بھی دیا بزرگواری بھی دی فساحت بھی دی شجاعت بھی دی مومنوں کی دلوں میں محبت بھی دی بھائی جسموں پر حکومت کرنا اور ہے مومنوں کے دلوں پر حکومت کرنا اور ہے اب یہاں پہ موقع نہیں کہ میں سید سجاد کی خطبے کی وضاحت کروں میں اپنے موضوع کی جانبہ امام نے کہا اللہ نے چھے چیزیں عطا کی اور ساتھ فضائل دیئے ان فضائل میں سے پہلی فضیلت امام سجا فرماتے مِن النبی المختار اللہ نے ہمارے خاندار میں اس نبی کو رکھا جس کو اللہ نے ساری کائنات پر چن لیا اللہ نے اس کائنات کا بہتری نبی ہمارے خاندار میں قرار دیا پھر آگے شاہ فرمائے وَمِنَّ صِدِّق اللہ جانے آپ کیا سو رہے ہیں مِنَّ صِدِّق صدیق اللہ نے ہمارے خاندار میں رکھا بھئی صدیق اسے کہتے ہیں جو کسی صادق نبی کی نبوت کی تصدیق کرے اسے صدیق کہتے ہیں امام سجا فرماتے ہیں ہمارا خاندار وہ جس میں سارے کے سارے صدیق ہیں بھئی صدیق تلاش کرنے ہیں تو اہلِ بہت کی علاوانی ملیں گے امام فرماتے ہیں صدیق صدیق اکبر نہیں کہا سارے کے سارے صدیق لیکن جس نے سب سے پہلے ماشاء اللہ لیکن جس نے سب سے پہلے رسول کی رسالت کی تصدیق کی وہ ہے صدیق اکبر بھئی میری رائے نہیں سننے ابن ماجہ سے پڑھ رہا ہوں کہا علی فرماتے ہیں میں ہی صدیق اکبر میں ہی فاروق عاظم جو میرے بعد خود کو یہ نام دے وہ جھوٹا ہے امام فرماتے ہیں ہمارے خاندان میں صدیق بھی ہے ہمارے خاندان میں صدیق اکبر بھی ہے پھر امام نے فرماتا ہے منہ جعفر تیار اللہ نے ہمارے خاندان میں جعفر تیار رکھا جو دو پرس جنت میں پرواز کرتا ہے بھئی تھاکے گئے ہیں میرے کے حال میں پھر امام نے شاہ فرمیا آگے بڑی ہے پھر امام نے شاہ فرمیا اس میں حضرت حمزہ بھی صدیق اللہ جعفر تیار بھی صدیق اللہ اور بھی دوسرے صدیق اللہ ہیں آپ پریشان ہو رہے ہوں گے میں نے علی کا نام نہیں لیا علی صدیق اللہ نہیں علی صدیق اللہ ہی الغالب ہے اللہ کے جتنے بھی شیر ہیں ان پر جو غالب ہو اسے علی کہتے ہیں جب اور کے بنجا کو اور گئی صدیق اللہ کل ایمان نہ رہے حیدری من نصبتین ہمارے خاندان میں خدا نے حسن حسین کو رکھا اب سنیے گا آخری فضیرت امام سجاد گیا بیان کریں کہتے منہ مہدی و حاضح الامہ اس امت کا جو مہدی ہے وہ ہمارے خاندان سے ہے رسول نے خدا نے شاہ فرمایا تھا بنو امیہ کا خاندان میرے خاندان کے مقابلے میں آئے گا ان کا پہلا ابو سفیان مجھ محمد کے مقابلے میں آیا اس کا بیٹا میرے بھائی علی کے مقابلے میں آیا اس کا بیٹا حسین کے مقابلے میں آیا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا امام نے شاہ فرمایا کہا اس خاندان کا جو آخری ہوگا وہ میرے خاندان کے آخری کے مقابلے میں آئے گا جو اس کے خاندان کا ہوگا اس سے صفیانی کہا جائے گا میرے بیٹے کو مہدی کہا جائے گا نارے حیدری نارے حیدری توجہ ہے زیادہ نے گناہ میں نارے حیدری اس امت کا مہدی ہمارے خاندان سے ہے دربار یزید میں امام نے اس انداز سے حادیہ برحق کا تعرف کروایا تاکہ لوگوں کو پتا چلے دربار میں کن کو قیدی بنا کے لائے گیا سنیں گے اگلی بشارت امام باکر العلم سے خاتون نے سوال کیا تاریخ نے اس کا نام امہانی السقفی لکھا ہے وہ ایک مرتبہ بارگاہ امام میں آئی اور آگر کا فرزند رسول میں نے راج قرآن کی ایک آج پڑھی جس میں اللہ اشارت فرماتا ہے سورہ تکویل آیت نمبر پندرہ سولہ کہایے ابن رسول اللہ جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں میری آنکھوں سے آسو جاری ہے میری راتوں کی نیدے اڑ گئی ہیں یہ کیسی آیت ہے امام کے چہرے پہ مسکرہت رہی کہا اے امہانی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ نے یہ جو بیان کیا یہ آخری زمانے میں ہمارا ایک بیٹا آئے گا اس کے بارے میں ہے وہ طویل غیبت میں رہے گا اور غیبت کے بعد وہ ظہور کرے گا اس کی غیبت میں دو طرح کے لوگ ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے جو اس کے دیر پر ثابت قدم رہیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو راہ راہ سے ہٹ جائیں گے پھر امام نے شاہ فرمائے اے امہانی اگر تُو نے اس قائم کا زمانہ پا لیا تو تجھے مبارک اگر میرے شیعوں نے پا لیا تو ان کو مبارک مبارک بات دی ہے امام نے اپنے شیعوں کو یہ غیبت کا زمانہ کوئی معمولی زمانہ نہیں اپنے آپ پہ فخر کیا کرو جس نے تمہارا سر پرست کیسا قرار دیا سنیں گے اگلی بشارت صادقِ آلِ محمد جن کو ایسے صادق نہیں کہا جاتا ملکہ صلوات پڑھ لیے صادقِ آلِ محمد نے شاہ فرمائے اپنے ابو جد سے نکل کرتے ہوئے سلسلہ حدیث پہنچایا رسولِ خدا تک کہا میرے جدِ آلہ رسولِ خدا نے شاہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو آخری خلیفہ عطا کیا اس کا نام میرا نام ہوگا اس کی کنیت میری کنیت ہوگی اس کی آدات میری آدات ہوگی اس کی صفات میری صفات ہوگی اس کا اخلاق میرا اخلاق ہوگا اس کا کردار میرا کردار ہوگا اس کا طریقہ میرا طریقہ ہوگا اس کا دین میرا دین ہوگا اس کا اٹھنا میرا اٹھنا ہے اس کا بیٹھنا میرا بیٹھنا ہے اس کا چلنا میرا چلنا ہے وہ لوگوں کو میرے دین پہ بلائے گا وہ لوگوں کو میری شریعت پہ جمع کرے گا جس نے اس کی مدد کی اس نے میری مدد کی جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے اس کی تصدیق کی اس نے میری تصدیق کی جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی جس نے اس کو جھٹلایا اس نے مجھے جھٹلایا جس نے مجھے جھٹلایا اس نے خدا کو جھٹلایا جس نے مجھے جھٹلایا میں خدا سے اس کی شکایت کروں گا میں خدا سے جس کی شکایت کر دوں وہ ظالم ہوگا جو ظالم ہوگا وہ جہنم میں جائے گا جو جہنم میں جائے وہ دنیا میں بھی زنین وہ آخرت میں بھی زنین اس سندہ سے اس سندہ سے امام نے تعارف کروایا پھر سلسلہ گفتگو آگے بڑھا بات آئی قازم الغیز امام موسف نے جعفر علیہ السلام کی مل کے صلوات پڑھ لیجئے امام سے کسی نے سوال کیا کہا مولا قرآن میں جو اللہ نے بیان کیا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ زَاہِرَةً وَبَاطِنَا کہ اللہ تمہیں اپنی نعمتوں سے سرچار کر دے گا بھرپور کر دے گا لیکن وہ ظاہری بھی ہو سکتی ہے باطنی بھی ہو سکتی ہے کہا مولا یہ نعمت ظاہری اور Zehur اور نعمت باطنی سے کیا مراد ہے امام نے فرمایا جو تم جس مقام پر آئے ہو تمہیں اسی سے جواب ملے گا کہا مولا سمجھ نہیں آئی نعمت ظاہری کیا ہے نعمت باطنی کیا ہے امام نے فرمایا نعمت ظاہری سے مراد وہ امام ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے اور نعمت باطنی سے مراد وہ امام ہے جو پردہ غیم میں ہے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے ہم نے تو جس امام کو بھی دیکھا ہماری آنکھوں کے سامنے تھا کیا کوئی ایسا امام بھی ہے جو پردہ غیم میں ہوگا امام نے کہا بلکل کیوں نہیں ایسا امام ہے جو آخری خلیفہ ہوگا جو آخری محمد ہوگا رسول کا آخری جالشیر ہوگا کہا وہ لوگوں کی نظروں سے تو غائب ہوگا لیکن ان کے دلوں میں ہمیشہ رہے گا نظروں سے تو اوجل ہو سکتا ہے لیکن دلوں سے یاد نہیں مٹ سکتی یہی تو کہا تھا نا دربار میں دربار یزید میں جناب زینب آلیہ نے کہ یا یزید کد قیدک وَسَا سَائِقْ وَنَاصِبْ جُهْدَكْ فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا وَلَا تُمِتُ وَحِيَنَا یزید جتنا زور لگانا ہے لگا لے ہم اہلِ بیعت کا ذکر تو مٹا نہیں سکتا مومنوں کے دلوں پہ یہ نقش کر گیا ہے ذکر اہلِ بیعت اسی بات کو امام فرمایا نظروں سے تو اوجل ہوگا لیکن دلوں میں اس کی یاد ہوگی سنیں گے اگلی بشارت بسم اللہ امام عریبن موسر رضا نے ارشاد فرمایا جب مولا کے ایک صحابی ابو سلطِ حروی نے سوال کیا کہا مولا اپنے قائم کی کوئی نشانی تو بتائیے سنیں گے نشانی مولا اپنے قائم کی نشانی تو بتائیے اگر ہم نے ان کا زمانہ دیکھ لیا تو ان کو کیسے پہچانیں گے امام نے کہا قائم کی نشانی یہ ہے کہ ان کی زندگی کئی برس کی ہوگی لیکن وہ جوان نظر آئے گا ان کے وجود کا کمال یہ ہے کہ تم ان کو چالیس برس کا دیکھو گے بھئی تاجب کرنے کی بات نہیں حیران و پریشان ہونے کی بات نہیں اگر دو ہزار سال کا عیسیٰ اتنی زندگی گزار کے جوان رہ سکتا ہے تو میرا مولا تو عیسیٰ کا بھی امام ہے مولا تو عیسیٰ کا بھی امام ہے تمہیں عیسیٰ کی اتنی لمبی زندگی پہ تاجب نہیں لیکن تمہیں مہدی کی طویل غیبت پہ اعتراض ہیں انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ شباحتیں ہیں شباحتیں امام زمانہ کی آدم سے لے کے امام عسکری تک ان شباحتوں کو میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں نے کل اس بات کو بیان کیا تھا کہ امام زمانہ کی ذات وہ ہے جس میں تمام انبیاء اور تمام آئمہ کی صفات جمع ہیں یعنی اللہ نے تمہیں کوئی معمولی امامتہ نہیں کیا تمہیں ناز کرنا چاہیے اللہ نے پوری کائنات کو سمیٹھ کے امام زمانہ میں رکھ دیا انشاءاللہ کل بیان کروں گا سنیں گے اگلی بشارت امام محمد تکیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہا اللہ نے میں محمد تکیہ ہوں میرے بعد میرا بیٹا علی ہوگا علی کے بعد حسن ہوگا حسن کے بعد حجت ہوگا جس کو ساری دنیا قائم کے نام سے جانے گی پھر امام نے اشار فرمایا اس کی ایک طویل غیبت ہوگی اگر قیامت آنے سے پہلے ایک دن بھی رہ گیا اللہ اس دن کو اتنا لمبا کرے گا کہ میرا بیٹا اس میں ظہور کرے گا اور کہا ظہور کی سندہ سے کرے گا کہ جب وہ ظہور کر لے گا پوری دنیا کے ہر گوشے میں جو اس کا چاہنے والا ہوگا اس کی زبان پر اس دور کے علی کی صدا ہوگی اس کی زبان پر اس دور کے علی کا نعرہ ہوگا یہ ہمارے دور کا علی ہے یہ ہمارے دور کا محمد ہے یہ ہمارے دور کے سوالاک انبیاء کا مجسم ہے پھر آگے اشار فرمایا امام حادی امام علی انکی علیہ السلام نے اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد تھک تو نہیں گئے اگر نہیں تھکے تو مل کے سلوات پڑھ لیں اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد بس فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں دو امام بیان کر کے آپ کے زحمتوں کو تمام کروں امام حادی امام علی انکی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ نے جو آخری حجت قرار دی ہے وہ میرا پوتا مہد اللہ حمد اب دادہ تعارف کروا رہے ہیں اپنے پوتے کا امام حادی فرماتے ہیں وہ میرا پوتا علی انکی ہے پھر آپ نے اشارت فرمایا کہا اس کی طویل غیبت ہوگی اور اس کے شیعہ اس کا انتظار کریں گے مشا اللہ بھئی ایسے تو نہیں کہا انتظار الفرج افضل اور عبادہ امام زمانہ کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے امام فرماتے ہیں اس زمانے کے شیعہ اس کا انتظار کریں گے اور خود امام حادی بھی اکثر اپنے شیعوں کی نظروں سے اوجل ہو جاتے تھے مشا اللہ بھئی کیوں کرتے تھے ایسا امام امام یہ کر کے بتانا چاہتے تھے لوگوں جان لو اور سمجھ لو ضروری نہیں امام ہمیشہ تمہاری نظروں کے سامنے ہو امام پردہ غیہ میں بھی ہو سکتا ہے تمہیں تو ناز کرنا چاہیے اللہ نے تمہیں ایسے حادی عطا کیے جو عمر پہلے کر کے دکھاتے ہیں حکم بعد میں دیتے ہیں امام غائب پہلے ہوئے بعد میں تمہیں کہا امام کا انتظار کرو اس انبعہ سے اس طرح سے امام حادی نے اپنے پوتے کا تعارف کروایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ گیاروے امام سنیں گے آخری بشارت ماشاءاللہ امام حسن عسکری علیہ السلام اللہ اللہ محمد محمد اور یہ وہ امام ہیں جنہوں نے سب آئمہ سے زیادہ اپنے بیٹے کا تعارف کروایا ماشاءاللہ باوجود کے جو امام اسکری کا زمانہ تھا بہت سختی کا زمانہ تھا یہ بات ذہن میں رہے امام اسکری کا زمانہ قید سلاسل کا زمانہ تھا اور اس دور میں وہی حالات تھے جو حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے تھے جس طرح فرعون منتظر تھا کہ موسیٰ پیدا ہو میں اسے قتل کروا دوں ویسے ہی اس دور کا فرعون انتظار کر رہا تھا کہ آخری مہدی آئے موسیٰ کو قتل کروا دوں اتنے سخت حالات میں بھی امام اسکری نے بار بار تعرف کروایا میں تفصیل میں نہیں جا رہا میں نے تین واقعات پیش کیے تھے امام اسکری نے جو اپنے بیٹے مہدی کا تعرف کروایا لیکن جب امام کو زندان میں قید کیا گیا ایک مرتبہ امام زندان میں زندان بان کو دیکھا اور دیکھ کہا تمہاری عمر 65 سال ایک ماہ اور دو دن ہے بھئی کیا سن رہے ہو کہا تمہاری عمر 65 سال ایک مہینہ اور دو دن ہے وہ زندان بان کہتا میرے پاس دعاؤں کی ایک کتاب تھی میں نے وہ کتاب کھول کے دیکھا اوپر میری تاریخ پیداش میری ڈیٹ و برت لکھی تھی وہ کہتا میں نے دیکھا جیسا امام نے کہا ویسا لکھا تھا کہتا امام نے جب مجھے حیرانی کے عالم میں دیکھا ایک مرتبہ دیکھ باری الہ اس زندان بان کو ایک بیٹا عطا کر اور پھر امام نے ایک شیر پڑا کہا اللہ اس کو بیٹا عطا کر دے اس لیے کہ بیٹا انسان کا بازو ہوتا ہے دنیا میں وہ ضلیل ہوتا ہے جس کا کوئی بازو نہ ہو اور وہ پریشان ہو رہا تھا ایک مرتبہ امام نے جب اس کو یہ خوش قبری دے دی کہ اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا اس نے پلٹ کر سوال کیا کہا مولا آپ کا بھی کوئی بیٹا ہے بھئی امام اپنے بیٹے کے فضائل پڑھنا چاہ رہے تھے امام نے اس لیے اس سوال کیا اس نے کہا باپ ایسا تھا میرا دادا ایسا تھا میرا پر دادا ایسا تھا میرا فلا دادا ایسا تھا انسان اپنے آباؤ اجداد کے فضائل پڑھتا ہے لیکن قربان جاؤ حسن اس قریب مولا اپنے بیٹے کے فضائل پڑھ امام کو ایک مرطبہ موقع ملا کہا اللہ نے تو وہ شیطان جو ساری زندگی لوگوں کو گمرا کرتا رہا میرے بیٹے کے ہاتھوں سے مارا جائے جس شیطان نے جس شیطان نے بس قبلہ تشریف فرمائے میں آپ کو زیادہ دیر احمد نہ دوں جس شیطان نے انسان کو گمرا کیا ہوگا وہ مہدی کے ہاتھوں سے مارا جائے گا یہی وہ شیطان تھا جو انسان کو ہر منزل پر گمرا کرتا رہا یہی وہ شیطان تھا جس نے کوفہ والوں کے دل میں ابلیسیت پیدا کی وہی شیطان جس نے کوفہ والوں کو اس بات پر مجبور حسین کو تنہا چھوڑتے کون سے کوفہ والے اٹھارہ ہزار خطوط لکھنے والے بار بار مکہ جانے والے قاسد مکہ جانے والے حاجی مکہ جانے والے معتمر ہر انسان کو کہتے تھے حسین تک ہمارا سلام پہنچانا اور کہنا نہ ہمارا کوئی حادی ہے نہ ہمارا کوئی رہبر ہے نہ ہمارا کوئی آقا ہے مولا جتنی جلدی ہو سکے کوفہ آ جائیں امام بھی جانتے تھے کہ ماضی میں کوفہ والوں نے علی کے ساتھ کیا کیا حسن کے ساتھ کیا مولا جانتے تھے لیکن حجد خدا تھے اور ان پر حجد تمام کرنا چاہتے تھے امام نے ایک بہترین انتخاب کیا تاریخ نے جس کا نام مسلم ابن عقیل لکھا ہے کون ہے مسلم ابن عقیل کوئی معمولی حسنی نہیں امام کی بلند مقام پر معرفت رکھنے والے تھے کوئی عام انسان نہیں تھے امام کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ معمولی نہیں ہوتا امام نے جناب مسلم ابن عقیل کو منتخب کیا اور کہا جتنی جلدی ہو سکے کوفہ روانہ ہو جاؤ جناب مسلم کوفہ آئے کوفہ والوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی پورا کوفہ بھرا ہوا تھا جناب مسلم کی بیعت کرنے کے لیے جب سب نے بیعت کر لی جناب مسلم نے خط لکھا اور کہا مولا حسین جتنا جلدی ہو سکے آپ کوفہ آجائیے خط لکھنے کی دیر تھی جیسے ہی شام کا وقت ہوا وہ کوفہ جو مسلمانوں سے برا تھا جناب مسلم نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز ادا کی نظر یمینا وشمال جناب مسلم نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا پھر بائیں جانب دیکھا مسجد کوفہ میں کوئی نظر نہ ہویا تنہا مسلم پردیس مسلم اگر انسان تنہا ہو اپنے وطن میں ہو اس کا وقت گزر جاتا ہے لیکن اگر انسان تنہا ہو اور ہو بھی پردیس میں اللہ جان مسلم کے دل پہ گزر رہی ہوگی اسی وجہ سے تاریخ بیان کرتی ہے جب جناب مسلم کو گرفتار کر کے لائے گیا تو راوی بیان کرتا ہے میں نے دیکھا مسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں میں نے سوال کیا مسلم آنسو کیوں بہاتے ہو کیا اپنے لئے روتے ہو کہا نہیں میں اپنے لئے نہیں روتا اس لئے کہ آل محمد کا یہ ورثہ ہے کہ ہمارے خاندان میں شہادت پائی جاتی ہے ہم شہید ہونے سے نہیں جڑتے کہا پھر کس لئے روتے ہو کہا میں حسین عبر علی کے مجھے درست آتا ہے میں اس بات کو سوچتا ہوں اللہ جانے ان کے در پہ کیا گزرے گی جب وہ کوفہ والوں کو اس عالم میں دیکھیں گے تنہا مسلم پردیسی مسلم کوفہ کی گلیاں اور بازاروں میں چلنے لگے چلتے چلتے ایک گھر آیا جناب مسلم تھک کر اس گھر کے ایک مردبہ اس نے گھر کا دروازہ کھولا کہا بیٹھنے والے تم کون ہو امام نے کوئی جواب نہ دیا جناب مسلم نے کوئی جواب نہ دیا اب دیکھیں جناب مسلم کی معرفت کس مقام پہ یہ خاندان ایسا ہے جو کسی کی آگے دست سوال دراز نہیں کرتا جناب مسلم نے اس کو اشارے سے کہا مجھے پانی دے دو مجھے پیاس لگی مرتبہ پانی لے کر آئی جناب مسلم نے وہ پانی پیا پی کر وہی پر بیٹھے رہے تو آنے کہ مجھے لگتا ہے تو سفیر شہر میں آیا ہے جس کو مسلم ابن اکیل کہتے ہیں جناب مسلم نے کہا تم اپنے مولا کے سفیر کو جانتی ہو کہا ہاں میں جانتی اس کا نام مسلم ابن اکیل ہے ایک مرتبہ اشارے سے کہا انا سفیر الحسین ارے میں ہی مسلم ابن اکیل ہوں تو ماتم کر کے کہتی ہائے مولا غربت کے عالم میں تنہا رہ گئے آپ کو کوفہ والوں نے تنہا چھوڑ دی ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے گھر تشریف لائیے جناب مسلم اس کے گھر میں داخل ہوئے اب سنیے گا جملہ اس نے کہا مولا میں آپ کے لئے کھانا لے کر ہوں کہا مسلح عبادت بچھایا اور ساری رات عبادت کرتے رہے عبادت کرتے کرتے فجر کے قرید جناب مسلم کی آنکھ لگئی عالم خواہ میں امیر المومنین کو دیکھا وہ کہہ رہے تھے مسلم میں تمہیں لینے کے لئے آیا ہوں جناب مسلم سمجھ گئے میری یہ آخری رات ہے ایک مردبہ بیدار ہوئے نماز فجر ادا کی نماز فجر کے بعد ایک آواز سننے کو ملی ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوفہ کی فوج دروازے پہ آگئی ہے بس حضر جناب مسلم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا علی کی تلوار کو باہر نکالا ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے لگے ان کا جملہ کہا ہے تو آ میری گہرت گوار آنے کرتی کہ میں تمہارے گھر میں رہوں اور یہ فوجی تمہارے گھر کو برباد کر دیں میں ہاتھوں کو جوٹ کے کہوں گا مولا مسلم کہا شاب شام گریبہ میں ہوتے اور دیکھتے لئین خیموں کو جلا رہے تھے اللہ جانے سید سجاد نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا جب خیموں کو آگ لگا دی گئی جناب مسلم گھر سے باہر آئے علی کی شجاعت کا وارث ہے علی جیسا لڑتا ہے علی جیسا بہادر ہے دو ہزار کا لشکر آیا پھر چار ہزار کا لشکر آیا حاکم نے کہا ایک آدمی کو جناب مسلم کہا مالی امیر سیول حسین حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں اذر یہی تو وجہ تھی نا جب سید سجاد سے کسی نے پوچھا کہا مولا آپ بھی دربار میں گئے مسلم بھی دربار میں گئے لیکن مسلم ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے جب آپ دربار میں گئے آنکھوں کو جھکایا تھا کمر خمیدہ تھی مولا کیا وجہ ہے آپ تو مسلم سے زیادہ شجا ہے مولا یہ فرق کیوں آیا سید سجاد نے کہا سوال کرنے والے تو نے میرے کلیجے کو زخمی کر دیا جب مسلم دربار میں آیا تھا وہ تنہا کیا اٹھائے گا عجر عکم اللہ عددار رونے کیا مولا تمہارے آنسوں کو قبول کرے بس عددار ایک مرتبہ جناب مسلم کو بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کو دار اللہ مارہ کی چھج پہ لے جائے جائے اور وہاں سے ان کو زمین پر گرا دیا جائے بس عددار ایک مرتبہ بکیر ابن حمران سے کہا گیا کہ جاؤ چونکہ اس نے جناب مسلم سے ضربت کھائی تھی کہا تم جاؤ اور ان کو دار اللہ مارہ سے نیچے گرا دو ایک مرتبہ دار اللہ مارہ پہ لائے گیا اور جناب مسلم نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا پھر مردبہ کی جانی موکر کہا سلام علیکہ یا عباد اللہ اے مولا آپ پر میرا سلام ہو ارے یہ جو نماز کے بعد تم سلام پڑھتے ہو یہ مسلم ابن عقیل کی سنت ہے مولا کو سلام کیا اب مولا کا کافلہ ایک مقام پہ رکا تھا کوفہ کی جانی موکر کہ کہا وا علیک سلام میرا بھی تم پہ سلام ہو زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی کہا بھئی کیا ہوا کس نے آپ کو سلام کیا کہا خوفہ میں دار الامارہ کی چھت سے مسلم کا لاشا گرائی جا رہا ہے ہائے میرے صفیر کو شہید گر دیا گیا بس عدار مولا نے ایک مرتبہ اہل مسلم کی شہادت کافی ہے تم واپس جل جاؤ کہا مولا نے جب تک مسلم کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے بس ایک مرتبہ خواتین کو اکٹھا کیا جناب زینب زینب زرا مسلم کی آتقہ کو میرے پاس لے آؤ آتقہ کو پاس لائیا گیا مولا نے اپنی گود میں بٹھایا دست شفقت اس کے ہاتھ میں رکھا کہا آتقہ آج کے بعد حسین کو اپنا باب سمجھنا عجیب تھی شفقت پدری جو حسین یتیمہ مسلم کے ساتھ کی لیکن کربلا کے میدان میں شام گریبہ سکینہ کی یتیمی کا عالم سر سے ریدہ چھین لی گئی مو پہ تم آچ مارے گئے کانوں سے بالیان عددار علماء بیان کرتے بس آخری جملہ راب کی زحمت کو تمام کروں علماء بیان کرتے ہیں کربلا کے سب سے پہلے شہید جناب مسلم بن اکیل ہے لیکن ان کی شہادت میں اور حسین کی شہادت میں کچھ شباہ پائی جاتی بھی پیاسے دنیا سے گئے لیکن تاریخ میں جملہ ملتا ہے کہ مولا حسین کا لاشا پامال ہوا لیکن مسلم کا لاشا پامال نہیں ہوا کیوں اس لیے کہ ایک تاریخ والا بیان کرتا ہے کہ میں عید والے دن جب کوفہ سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا ہانی اور مسلم کی پاؤں میں رسیہ باندھ کر پوفہ کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے عددار مسلم کا لاشا پھرایا تو گیا لیکن گھوڑوں سے پامال نہ ہوا لیکن علماء فرماتی یہ شواہد بھی میدان کربلا میں پوری ہو گئی جب شام گریبہ میں کچھ بچے گم ہو گئے زین اپنے امہ کلسوم کو لیا میدان کربلا کی جانب چلی ایک مقام پہ جھاڑی کے ساتھ کبڑا نظر آیا اپنی بچی کو گود میں اٹھایا امہ کلسوم نے پوچھا یہ کون سی بچی ہے کہا یہ مسلم کی یتیمات کا ہے جو گوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی حسین بھی پامال مسلم کی یتیمات کا بھی پامال اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِهُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ وَيَّمُنْ قَالَبِنْ قَالِبُونَ رِزَمْ بِقَزَائِهِ وَتَسْلِيمَ اللِ امرِ